محمد رئیس احمد جن کے سائے میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ اور اپنے آپ کو بہت مطمئن سمجھا آپ کی تمام اولادوں میں بھی وہی عصاف نظر آئے جو دینی جو آپ میں ایک رجحانات تھے اللہ والوں سے جو خاص محبت کا ایک آپ میں ایک وصف پایا جاتا تھا یہ وصف ہی کہوں گا اسے خوبی ہی کہوں گا چونکہ ہر شخص کو یہ چیز دی بھی نہیں جاتی اللہ تعالی اپنے منتخب بندوں کو اپنے محبوبین کی محبت عطا فرماتا ہے اچھا یہ پھر وہ فیض ہے جو نسل در نسل چلتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی فیض جو حضرت حاجی محمد یعقوب گاندی رحمت اللہ تعالی میں تھا وہی ہم وصف آپ کے بڑے صاحب زادے حاجی جان محمد صاحب میں دیکھتے ہیں وہی وصف حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمت اللہ تعالی میں وہی حاجی اقبال صاحب میں ہم دیکھتے ہیں وہی حاجی عبدالروف صاحب میں اور ان کی اولادوں میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے کہ دین کے ساتھ رغبت حضور علیہ السلام کے ساتھ والے حانہ محبت اور وابستگی اور پھر اللہ والوں سے جو محبت کا ایک سلسلہ اس فیملی اے آر وائی فیملی میں نظر آتا ہے وہ انہیں بہت منفرد کر دیتا ہے دوسری فیملی سے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حاجی محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ کی بخشش و مغفرت فرمائے آج درس قرآن کا احتمام بھی اسی لئے کیا گیا ہے کہ یہ احتمام جہاں ہمارے لئے عجر و ثواب کا باعث ہے وہیں ہمارے مرہومین کے لئے عجر و ثواب کا باعث بنتا ہے اور انہیں اسال سواب کیا جاتا ہے آج حاجی صاحب کو بھی ہم اسال سواب کریں گے آپ کے والدین کو بھی اسال سواب کریں گے حاجی عبد الرزاق یعقوب رحمت اللہ علیہ کو بھی یاد کریں گے اور بطور خاص ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے میں جو شہدہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے لئے بھی اسال سواب کریں گے اور آج ہی کے دن جو ہے ایک بہت ہی ممتاز و معروف علم دین اللہ امہ مفتی محمد اقبال چشتی رحمت اللہ تعالی وہ بھی ہم سے رخصت ہوئے ان کے لئے بھی دعا مغفرت کریں گے تو تلاوت کلام الرحمان ہوگی ترجمہ پیش کیا جائے گا تفسیر پیش کی جائے گی اور پھر یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ جاری ساری جائے گا ممتاز و معروف قاری جناب قاری منومان نئیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تفسیر کے لئے ہمارے درمیان استاذ العلماء حضرت علام مفتی محمد آمیر صاحب موجود ہیں بہت ممتاز اور معروف علم دین ماشاءاللہ بہت درک رکھتے ہیں اپنے کام پر اور قرآن و حدیث پر بہت امدہ گفتگو فرماتے ہیں اور فقی مسائل پر خاص طور پر آپ کی بڑی دسترہ سے تشریف فرمائیں ہم ضرور ان کے فیض و برکات حاصل کریں گے آپ کی گفتگو اور تفسیر کے حوالے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ آئیے آغاز کرتے ہیں سورة البقرہ کی آیت پچیس کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جراب قاری نومان نئیمی اعوذ باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورة البقرہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ كل ما رزقوا منها من ثمرت الرزق اللہ قالوها اللذی رزقنا من راقبا واتو به متحشا بها اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے نیچے دریاء بہ رہے ہیں جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے قبلہ مفتی محمد عامر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس آیت کی تفسیر بیان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورہ بکرہ کی آیت نمبر پچیس کا ترجمہ آپ نے ابھی سمات فرمایا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت عطا کی ہے یعنی جس طریقے سے قرآن پاک کے اندر نافرمانوں اور کافروں کے لیے وعید سنائی گئی ہے اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد عملے صالح کیے نیکیاں کی نمازیں پڑھی عبادتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں کہ جو لوگ میری رضا کے لیے میری عبادت کرتے ہیں اور میری عبادت کے لیے ثعوبت اور مشرکت اور دکت کو اپناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ بشارت عطا فرمائی اور یہ چونکہ سورہ بقرہ ہے تو قرآن پاک کی ابتدائی سورت ہے اس لیے یہ قرآن پاک کی پہلی بشارت ہے یعنی قرآن پاک جو جگہ جگہ مختلف بشارتیں دے رہا ہے ان میں سب سے پہلی بشارت ایمان والوں کو دی گئی ہے اور متعلق دی گئی ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے اور جس نے بھی نیک عمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا صلاح اور جنت عطا فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے حس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سے عمل کروں کہ جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر اور فرمایا وَلَا تُشْرِق بِهِ شَيْعَا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اور فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور تُو نماز کو قائم کر اور فرمایا وَتُعْتِزْزَقَاةَ اور تُو زکاة کو ادا کر اور فرمایا وَتَسِلُ الرَّحِمَا اور تُو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر تو تُو جنت میں چلا جائے گا یعنی یہ وہ عمل ہیں جن کو اپنانے سے بندہ مومن جنت میں چلا جاتا ہے ایک ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے یہ بشارت عطا فرمائی اور ساتھ میں جنت کی منظر کشی بھی فرمائی کہ بندہ جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو جس طرف جا رہا ہے وہ جگہ کیسی ہوگی فرمایا تَجْرِي مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَا یعنی وہ ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہرے بہتی ہوں گے آپ تھوڑا سا اس کو امیجن کر کے دیکھیں کہ بلند جگہ پہ باغات ہوں گے اور نیچے نہرے ہوں گی تو خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا ایک جو آئیڈیل جو ہوتا ہے بیوٹی اور جس کو کہتے ہیں خوبصورتی ایک نیچرل بیوٹی جو ہوتی ہے اس کا باقاعدہ یہاں پر اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے مگر جب ہم منظر کشی کرتے ہیں اس کو ویجولائز اور امیجن کرتے ہیں تو اتنا حسین اور دلکش منظر نظر آتا ہے حالانکہ مکمل جنت کی پوری منظر کشی نہیں کی گئی بس ایک لک بتایا کہ ایسا ہوگا کہ بلندی پر باغات ہوں گے اور نیچے نہر ہوگی تو کیا خوبصورت منظر ہوگا اور جس باق کے نیچے نہر ہو تو اس کی سرسبز اور شادابی کی زمانت ہوتی ہے کہ پانی ہر وقت اس کے لئے دستیاب ہوگا پھر آگے فرمایا گیا کہ وہ جنت ایسی ہوگی جب بھی اس کو بطور رزق پھل دیے جائیں گے یعنی جب وہ پھل کھائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو وہ پھل ہے جو مجھے پہلے بھی دیا گیا تھا یعنی یہ پھل جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جس کو وہ نہیں جانتا اجنبی نہیں ہوگا وہ پھل اس کے لئے بلکہ وہ جانتا ہوگا وہ یہ کہے گا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِحَن اسے جو پھل دیا جائے گا وہ مُتَشَابِحَوگا یعنی مُتَشَابِحَا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کو اگر کوئی آپ ان نون چیز دے دیں تو پوچھے گا کیا ہے اور خانے میں اس کو تھوڑی اسی تکلف ہوگا دکت ہوگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دکت سے بچانے کے لئے اس کو دیا جائے گا پھل ایسا جس سے وہ مانوس ہو جائے دیکھا بھالا ہوگا مثلا جنت میں آم دیا جائے گا انار دیا جائے گا کیلے دیے جائیں گے جو وہ جانتا ہے مگر اللہ نے فرمایا یہ آم یا انار یا یہ کیلے اور جنت کے جو پھل اور میوے ہوں گے یہ جو نعمتیں ہوں گی یہ فقط شکلن متشابہ ہوں گی اصلا متشابہ نہیں ہوں گی کیونکہ ان کا ذائقہ بلکل مختلف ہوگا دنیا کے پھلوں کا ذائقہ بلکل الگ ہوگا جنت کے پھلوں کا ذائقہ بلکل الگ اور منفرد ہوگا تو قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ فقط دیکھنے میں متشابہ ہوں گے جس طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہوگی اور اتنی سخت ہوگی حدیث میں آیا ہے سمجھانے کے لیے کہ اس کے مقابلے میں اگر دنیاوی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے جہنمی کو تو وہ باقاعدہ آرام سے سو جائے کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں اتنی شدید ہوگی اتنا فرق ہوگا دنیا اور آخرت کے معاملات میں تو بلکل اسی طرح اخراوی جو نعمتیں ہوں گی جو اہل ایمان کو نیک لوگوں کو آخرت میں دی جائیں گی وہ نعمتیں اتنی لا جواب ہوں گی اتنی لذیذ ہوں گی کہ بندہ حیران ہو جائے گا پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں فرمایا کہ ان کے لیے اس میں پاکیزہ ازواج ہوں گی یہ جو لفظ ہے نا ازواج زوج کی جمع ہے اور زوج کا لفظ جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے شہر کے لیے بیوی زوج اور بیوی کے لیے شہر زوج تو گویا کہ ہر ایک کے لیے پاکیزہ بیوی کے لیے پاکیزہ شہر ہوں گے پاکیزہ شہر کے لیے پاکیزہ بیوی ہوں گی بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہروں کے لیے تو کہا جاتا ہے بیویوں کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا ہے قرآن کی جو آیت ہے پہلی آیت اس میں واضح طور پر دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ صرف اتنا اشارہ نہیں کیا گیا کہ ازواج ہوں گی پاکیزہ پاکیزہ بلکہ نیک بیویاں ساتھ ہوں گی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں جائے گا فرشتے اس کو جب جنت میں لے جائیں گے تو وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال فرشتوں سے کرے گا مجھے تو جنت میں لے آئے ہو مگر میری اولاد کہاں ہیں میری ازواج کہاں ہیں اللہ اللہ یعنی بندہ جب جنت میں جاتا ہے بندہ مومن تو اسے وہاں پر بھی اپنی اولاد یاد ہوتی ہے تو جس طرح آج اولاد اپنے والدین کو یاد کر کے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہے اور ان کے لئے جنت کے اسباب اور سامان کو پیدا کرتی ہے ان کی اس دعاؤں کے نتیجہ یہ ہوگا کہ جب والدین جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں پر جا کے سب سے پہلا مطالبہ یہی کریں گے کہ ہماری اولاد کہاں ہیں تو یا اللہ نے کتنا رحم دل والا ایک نظام رکھا ہے اور کتنا میوچل انڈرسٹینڈنگ رکھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اولاد ہوگی تو کہے گا میرے والدین کہاں ہیں والدین ہوں گے تو وہ کہیں گے میری اولاد کہاں ہیں فرشتے اللہ تعالی سے کہیں گے باری تعالی یہ اپنے اولاد کے بارے میں سوال کر رہا ہے اللہ تعالی فرمائے گا یہ میرا مہمان ہے جو فرمائش کرتا ہے اس کی فرمائش پوری کرو تو اس وجہ سے والدین جب اپنی اولاد کا مطالبہ کریں گے جنت میں تو اللہ تعالی ان کی اولاد کو جنت میں جو ہے وہ باقائدہ جو ہے وہ باقائدہ جنت نصیب فرما دے گا اور ایسی جنت کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جنت الفردوس عطا فرمائے خاص طور پر حاجی عاقوب گاندی رحمت اللہ علیہ کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے پھل ایسی نعمتیں جنت میں انہیں عطا فرمائے انشاءاللہ ایک مقتصر سے وقفے کے بعد ملتے ہیں